ہیلو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الیگرہ ایم ٹیبلٹ کے بارے میں دوستوں الیگرہ ایم جو کی سنوفی انڈیا لیمٹر کمپنی دوارہ بنایا جاتا ہے جو کی ایک بہت ہی ویترین کمپنی مانی جاتی ہے اور اگر اس کے ایمار پی کی بات کریں تو دوستو پیسٹ روپیز کی ایمار پی ہے جو کی دیس ٹیبلٹ کی پیکنگ میں آتی ہے اور اگر اس کی کمپوشیشنز کی بات کریں گے تو اس میں فیکس آف این اڈین اور مانٹی لوکاسٹ اس میں دو طریقے کی دوائیں ڈالی جاتی ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اس دوائے کا استعمال کس کس بیماری میں اور کس کس کنڈیسن میں لیا جاتا ہے اور اس کا ڈوج کیا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے لیا جائے اس کی پوری جانکاری دینے والا ہوں تو اس ویڈیو کو بینہ اسکرپ کے دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے بینیفٹس کی بات کریں گے اس کے یوزز کی بات کریں گے تو یہ ایک انٹی ایلرزی دوا ہوتی ہے جو کی تمام طریقی کے ایلرزی کو ٹھیک کرنے کے لئے استعمال میں لی جاتی ہے لائک اگر کسی کو رنی نوز کی دکت ہے یعنی کی ناک بہتی ہے کسی کے آنکھوں سے پانی آتا ہے یا پھر سٹفی نوز کی دکت ہے ناک میں کنجیسن ہے سٹفینیس ہے اگر کسی کے آنکھوں میں دھول گردہ چلا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو آنکھ میں ایلرزی ہو گئی ہے آنکھ سے پانی آتا ہے تو اس کنڈیسن میں الیگرائم ٹیبلٹ کا استعمال کیا آتا ہے اور اگر کسی کے سینے میں جکڑن ہے بلگم ہے سیٹی کی آواز آتی ہے گھنگڑ کی آواز آتی ہے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے یعنی کی اس کو اگر دھول گردے سے ایلرزی ہے تو اس کنڈیسن میں بھی الیگرائم ٹیبلٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر کسی کو بہت ادھک چھینکیں آتی ہیں اس کو سانس آیٹس کی دکت ہے ناک کی کوئی ایلرزی ہے اس کو بار بار سردی جکھام نزلہ ہو جاتا ہے تو اس کنڈیسن میں بھی الیگرائم ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اگر کسی کو اسکن ایلرزی ہے اس کے اسکن میں خجلی ہوتی ہے ایچنگ ہوتی ہے یا پھر ایڈیٹیشن ہوتا ہے تو اس کیس میں بھی الگرائیم ٹیبلٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے ایسے بہت سارے کنڈیسنز ہوتے ہیں الرجی کے جس کیس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اگر اس کے دوزز کی بات کریں گے تو اس کا استعمال آپ اوڈی کر سکتے ہیں بیڑی کر سکتے ہیں لائک جیسے آپ کی کنڈیسن ہوتی ہیں اس حساب سے اس کا دوز بتایا جاتا ہے تو جیادہ تر اس کا استعمال ڈاکٹر رات میں بولتے ہیں سونے کے ٹائم پر کرنے کے لئے دوستو بات کریں گے یہ ٹیبلٹ آپ کے باڈی میں جانے کے بعد میں کام کیسے کرتی ہے اس میں جو فیکسوفیناڈین ہوتا ہے جو کہ ایک انٹی ایلرجک دوا ہے انٹی ایلرجک دوا ہونے کے مناتے یہ ہسٹامین نام کے کیمیکل میسنجر کو بلوک کرتا ہے اس کے ریلیز کو بلوک کرتا ہے اس کے ایماؤنٹ کو ریڈیوز کرتا ہے آپ کے باڈی سے جس سے جو ایلرجک کی سمسیہ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور مانٹی لوکاسٹ کی بات کریں تو مانٹی لوکاسٹ لیکوٹریانز انٹیگونیسٹ دوا ہوتی ہے جو کی لیکوٹریانز نام کے کیمیکل میسنجر کو بلوک کرتی ہے جس سے جو سویلنگ ہوتی ہے ایئر ویج میں انفلامیشن ہوتی ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے جس تو بات کریں گے اس کو لینے سے آپ کے باڈی پر کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس دیکھے جا سکتے ہیں نازیا امومیٹنگ ڈائریا اسی طرح کی کچھ کامن سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں دوستو آسا کرتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری ملی ہوگی تو ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ کا بہت بہت دھنے بار